بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر ایک کو چاہیے کہ یہ حساب لگائے اس چیز کا دھیان کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ سے ڈرو اللہ تعالی خبردار ہے تمہارے اعمال سے بڑے الیگنٹ انداز سے اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارا جو زندگی میں مقصد ہے وہ آنے والے کل کی تیاری ہے وہ قیامت کی تیاری ہے وہ آخرت کی تیاری ہے وہ جنت میں جانے والے آمال کرنے کا ادھر ایک ہمیں موقع دیا گیا ہے تو شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور آگے پھر کہا گیا ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اپنا حساب لگائے کہ اس نے کیا ایسے آمال کیے ہیں جو کہ اس کو آگے جا کے کام آئیں گے اور یہ دنیا میں بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم وقت وقت سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہر بندہ چیک کرتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کورس کر رہا ہوں تو کیا میں فیل ہوں گا یا ہمارے پاس ہوں گا میرا گریڈ کیا آئے گا آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر کوئی بندہ نوکلی پیش آئے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میری کمپنی میں کیا سٹینڈنگ ہے مجھے کب پرموشن ملنی ہے مجھے فائر تو نہیں کرنے والے آگے جا کے میرے ساتھ کیا بننے والا ہے اور اسی طرح دنیا میں ہم ہر تحاس سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم نے اس آیت میں دعوت دے رہے ہیں اور حکم فرمة رہے ہیں کہ ہمیں دین کے حوالے سے اپنے آمال کے حوالے سے اپنی آخرت کے حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت کیلئے کیا بھیجا ہے یا آخرت کیلئے کیا بھیجا ہے تو ہے غد غد کا لفظ اس کا مطلب ہے کل and کل means tomorrow پہلی بات پہلا مقصد اس لفظ کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ جان لو کہ یہ زندگی انقریب ختم ہو جانی ہے جان لو کہ آخرت بالکل آئی کھڑی ہے جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری قیامت شروع ہو جائے کیونکہ کل ہی تمہاری زندگی اور عامال کرنے کا وقت ختم ہو جائے دوسرا مقصد اس لفظ غدن کے استعمال کرنے کا یہ ہے کہ جیسے کہ کل کا دن لازمی ہنڈر پرسنٹ شور آئے گا ہی آئے گا اسی طرح قیامت کا دن بھی لازمی آئے گا ہی آئے گا اور تیسرا مقصد اس لفظ غد کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ دیکھو کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کہ انسان کی پوری زندگی بلکہ انسانیت کا پورا وقت اس دنیا میں وہ ایک دن کے برابر سمجھا جا سکتا ہے اور اگلا دن ہی قیامت کا دن ہے جیسے کہ مشہور حدیث میں پتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کہ تم مسافر ہو تو ہمیں مسافر کیا کرتا ہے اپنے سفر کے دوران اپنے منزل کی تیاری کرتا ہے اس کا سفر مقصد نہیں ہوتا اس کا سفر جہا ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کا اور اگر بندہ کوئی میگریٹ کر رہا ہو ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہو تو عام طور پر کیا کرتا ہے پہلے کچھ تیاری آگے بھیجتا ہے پہلے کوئی اپنے ایسٹس بھیجتا ہے پہلے اپنا سامان بھیجتا ہے پہلے ادھر گھر خریدتا ہے پہلے ادھر تیاری کرتا ہے کہ میں جب آنگا تو میرے لیے ادھر آسانی ہو میرے لیے سہولت ہو تو اسی طرح ہم نے دنیا میں جو عامال کر کے آگے بھیجنے ہیں وہ ہی ہمیں آخرت میں کام آئیں گے وہ ہی ادھر کی کرنسی ہیں وہ ہی ہمیں ادھر فائدہ دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کے بارے میں بخبر کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا کو اپنے عامال کرنے کے موقع کو غنیمت سمجھو اور اس سے پہلے کہ وہ کل کا دن تمہارے پر پہنچ جائے تم اچھے عامال کر کے اس کی تیاری کر لو اور جس طرح یہ غدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت کل آنی ہی آنی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ قیامت فلانے دن آئے گی انہوں نے یہ جواب دیا تم نے اس کیلئی تیاری کیا کی ہے اور ریلی ہمارا مقصد یہ ہے اور اس آیت میں بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم یاجوج ماجوج کے آنے میں دجال کے آنے میں عیسی اللہ علیہ السلام کے آنے میں ان بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ڈسکشن میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں جو چیز انٹرسٹ کرنی چاہیے ہمیں جو چیز کی طرف غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا تیار کیا ہے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ جب ہمارا نام اعمال کھولے گا تو اس میں کیا دیکھے گا کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے تو انٹرسٹنگ اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس آیت میں دو دفعہ وطقاللہ ہے ایک دفعہ پہلے اللہ سے ڈرو پھر یہ کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے آمال کا حساب لے کہ آگے اس نے کیا بھیجا ہے اور پھر اللہ سے ڈرو تو علیمان نے فرق ریزنز بتائے ہیں possible ریزنز کے دو دفعہ کیوں اس میں وطقاللہ ہے کچھ نے فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے وطقاللہ کا مطلب ہے کہ نیک آمال کرو اور دوسرے وطقاللہ کا مطلب ہے کہ برے آمال سے بچو کچھ نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ پہلے وطقاللہ سے مقصد یہ ہے کہ نیک آمال کرو اور دوسرے وطقاللہ سے مقصد یہ ہے کہ ensure that your good deeds are not wasted یعنی کہ جو تم نیک آمال کر رہے ہو تو ان کو اخلاص کے ساتھ کرو ان کو سنت کے مطابق کرو ان کو اچھی نیت سے کرو ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اچھے آمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے آمال سے اللہ تعالیٰ knows your actions اللہ تعالیٰ knows whether you're doing them sincerely whether you're doing them properly whether you're doing them with the intention of pleasing him and preparing for your hereafter so اللہ تعالیٰ سے درنے کا اس آیت میں دو دفعہ حکم دیا گیا that shows how much تقویہ is important in our دین اور اگلی آیت میں فرمایا اور نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھول ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھولا دیا یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں وہ نافرمان ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھولا دیا اللہ caused them to forget themselves یعنی کہ when they forgot اللہ when they chose to live a god free life so then they became unaware of what is good and what is bad for them ان کو خیر اور شر کی اچھے اور برے کی حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہی فرق ہی نہ رہا اور انہوں نے ایسے عامال کرنے شروع کر دیئے جو کہ ان کی آخرت کے لیے برے تھے انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چھوڑ دی انہوں نے اپنی آخرت کے لیے عامال کو جمع کرنا چھوڑ دیا اپنے لیے آگے کچھ بھیجا ہی نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بارے میں جو بہتری تھی وہی بھولا دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کوئی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ بنیں بلکہ ایسے لوگوں میں سے بنیں جو کہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں جو کہ اپنے عامال جو آگے بھیجنے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں ان کو اخلاص سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عامال سے خبردار ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رزاک اللہ خید السلام علیکم